بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی امام علی کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو جان بوچ کر ہلاکت میں مت ڈالو ان دنوں میں ہم لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے شیعہ بھائی جو ہے وہ سڑکوں پر جو ازاداری کر رہے ہیں کچھ ایسی محفلے کر رہے ہیں جن میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ان کی پیدائش کے دنوں میں خوشیاں منانا ہے یا ان کی شہادتوں پر جو رونا اور ماتم کرنا ہے وہ سڑکوں پر میس گیدرنگ میں ہو رہے ہیں اس پر امام علی کا ایک قول ہے کہ اپنے آپ کو فتنے کے دنوں میں اس اونٹھنی کے بچے کی طرح کر لو کہ جس پر نہ سواری کی جا سکے اور نہ اسے زبا کیا جا سکے جان بچانا اولین فرض ہے شہب ابی طالب میں حضرت ابو طالب دھائی سال تک آئیسولیشن میں رہے اسی طرح حضرت علی نے بھی اپنی زندگی کا ایک عصہ آئیسولیشن میں گزارا امام حسین علیہ السلام حج کے دوران اپنا احرام توڑ کر حج چھوڑ گئے کہ انہیں پتا تھا کہ اس وقت حاجیوں کے روپ میں قتل آ چکے ہیں ان کا ارشاد بھی تھا اس کے علاوہ کر ہم اپنے آئمہ اپنے صحابہ اکرام ان کی زندگیاں دیکھیں تو جہاں پر بھی مشکلات آئیں بڑی مشکلات آئیں جہاں پر اپنے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کی زندگیاں خطرے میں تھی تو وہاں پر اس جگہ کو چھوڑا گیا دوسروں کی زندگیاں خطرات میں نہیں ڈالی گئیں ایون ہمیں حجرت کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر مدینہ حجرت کر گئے بقہ سے انہیں اس وقت اپنی جان بچانا فرض تھا اسی لئے یہ سب چیزیں ہمیں اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی جان بچانا اور خاص طور پر جب اس صورتحال میں کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو وائرس ہے اور جو وبا ہے یہ فتنے کی طرح ہے یہ کوئی گولی یا تلوار یا کوئی بارود نہیں لیکن یہ بیماری کی طرح اس سے زیادہ خطرناک ہے اور اس سے صرف آپ کی جان نہیں بلکہ دوسرے اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں اسی لئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ذکر آل محمد جو ہے وہ چند دنوں کا محتاج نہیں نہ ہی وہ چند لوگوں کا یا مخصوص گروہ کا یا کسی عام ایک شخص کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ ہی کر سکتے ہیں یہ ذکر اللہ کی ذمہ داری ہے وہ اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے بارے میں بات ہے ان کے ساتھیوں کے بارے میں بات ہے تو اس لئے یہ تمام ذکر چلتے رہیں گے لیکن اس فتنے کے دنوں میں ہمیں اپنے آپ کو سونٹنی کے بچے کی طرح کرنا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شابان اور رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں مدینہ اور کربلا کی طرف سے ڈونیشنز کٹھی ہوتی ہیں لاکھوں کرونوں جو ہے ڈالر اور روپے کٹھے ہوتے ہیں تاکہ مجالس کی جائیں محافل کی جائیں ان میں ذاکرین مقررین علماء یہ سا باتیں ہیں نات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اس کے بعد لوگ درود کی محفلیں کرتے ہیں یہ تمام بہت پاک اور بہت بڑی جو مجالس ہیں اس دفعہ یہ سب کچھ ہونا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے ہمیں چاہیے جو بانیانے مجالس ہیں اور وہ تمام لوگ جو ان جلوس کی سیکیورٹی اور اس کے انتظامات میں شامل ہیں اب ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو پیسے اکٹھے ہوں گے ان پیسوں سے غریب بیوہ اور وہ لوگ جو اپنا کام کاج روزگار اور سپیشلی کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے بالکل ہر قسم کا نظام زندگی ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے وہ اس کارے خیر میں ان کی مدد کریں ان کے لئے حصہ ڈالیں اور ہمیں اپنی زندگی اس کرونا وائرس میں کس طرح آپ نے جو مذہبی ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے فقہ کے مطابق یا ہمارے اپنی جو ذاتی ایک نظریہ کے مطابق زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہیں بہت علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں ائر وائے پر مولانا کمیل حیدر جو رمضان ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے اور وسیم بادامی صاحب جو بڑے اچھے انکر ہیں ان کے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ میں نے آج سوال کرتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب اس وقت جو وائرس کرونا وائرس ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وائرس ہے بیماری کا کوئی فرقہ کوئی عقیدہ کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وائرس شیعہ تو شیعہ ہے سنی ہے بریلوی ہے وہابی ہے ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی بات یہ ہے کہ ایسے مشکل حالات میں جب انسانیت کو سر چوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں مددکار بننا چاہیے حدیث معصوم علیہ السلام میں فرمایا کہ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو وہ یا دین میں تمہارا بھائی ہے یا انسانیت میں کم سے کم تمہارا بھائی ہے ہر انسان جو ہے وہ اس کو ایک بھائی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے کہا گیا ہے اس میں ہم اتنی نیز اور گھٹی آرکت کریں اور پست ہو جائیں کہ پھر قواریت کو اس کے ذریعے سے بھاریں تو یہ قطعن نامناسب ہے اسلام نے بھی اس کی اجازت نہیں دیئے اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپ اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ اور کوئی بھی انسان ہے وہ کہیں سے بھی آیا ہے اگر وہ مریض ہے تو بہرحال اس کو اسے توازے ٹریٹ کیا جائے کارنٹین میں جانے کے لیے اور آپ نے خود سوال میں کہہ دیا کہ اس کا تعلق اسی مزہ فرقے سے نہیں آج دیکھئے گا کہ شرخ سے لیکن غرض تک دنیا کا تقریب کوئی ملک ایسا نہیں بچا جہاں پر یہ کیسز نہ آئے ہوں تو ہمیں اس کو بطور انسان بحیثیت انسان شرافت انسان کے تحت ایک انسانیت کے ناتے سے انسانیت کے کام آنا چاہیے اگر ہم اس موقع پر بھی فرقہ واریت کو ابھارتے رہیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنے منفی مقاصد کو پورا کرنے کچھ کریں گے تو اس سے ہم اس سے بڑی کوئی دشمنی پاکستان کے ساتھ اور مذہب اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی اچھا مولانا صاحب امام علی کا کول بھی ہے کہ فتنے کے دنوں میں اس اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ جس پر نہ سواری ہو نہ زبا ہو سکے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ کرونا وائرس بلکل ایک ایسا ہی فتنہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جی مولا علی بن بطالب علیہ السلام نے تو تمام فتنوں کے حوالے سے اسے اشارت سرمایا تھا یعنی یہ کہ کہیں ایمان کا خدشہ ہو اور روحانی معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان دنیا داری میں جب لگ جائے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اونٹنی کے بچے کی طرح کر لو تاکہ اس پر نہ سواری کی جا سکتی ہے نہ اس کا دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی یہ کہ نہ تمہارے ظاہر سے کوئی سوہ استفادہ کر سکے نہ تمہارے باطن سے کوئی فائدہ غلط اٹھا سکے اور جہاں تک یہ آئیسولیشن کی بات ہے تو آبیسلی ہمارے اکابرین میں مراجعہ ازام نے یہ فرمایا ہے کہ ڈاکٹرز کے ہدایات پر کمپلیٹلی عمل کریں اور ہمیں ان کی بات کو آبیسلی فالو کرنا چاہیے جو جو ہدایات آپ کو ہیلتھ اوفیشل سے مل رہی ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت کوئی گیترنگ نہ کریں لہذا ایران اور اراق میں بھی گیترنگ اس وقت بند ہیں اور ویسے ہی تمام عمرین سے گزاری سے جائے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر لکھر محمد علی محمد علیہ السلام فرمائیں اور اچھا استفادہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ سے اچھی مجالی سہت اچھے جشن ہے اچھے پروگرام سے تو اس کے استفادہ کیا جائے باہر مجمع میں نہ آئیں آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے بھی اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے بھی اچھا مولانا صاحب ازاداری کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بے شک کہ یہ ازاداری کبھی بھی رک نہیں سکتی پھر دوسری طرف عشق اور شریعت میں آپ کو پتا ہے کہ عاشق آل محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عاشق ہیں وہ لوگ یہ ازاداری اور یہ تمام جو معافلہ ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آپ کچھ ایسا بتا سکتے ہیں جو ان کے لیے مشلے راہ بن سکے دیکھیں ازاداری خدا نخصہ روک نہیں رہی نعوذ باللہ کوئی ازاداری کو روک نہیں رہا اور نہیں کوئی روک سکتا ہے یہ ایک وہ وقتی احتام ہے جو حفظان سہد کی اصولوں کے مطابق لیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو اور آپ دیگر مسلمانوں کو دیگر انسانوں کو بچا سکیں ادروائز اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ لا ضررر ولا ضررر فالاسلام کہ اسلام میں نہ کسی کو ضرر دینا ہے نہ ضرر قبول کرنا ہے یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا نہ ضرر خود قبول کرنا جو ہے وہ جائز ہے نہ کسی اور کو ضرر دینا جائز ہے تو ازاداری بلکل ہوتی رہے گی اور وہ شان و شوقت کے ساتھ ہوتی رہے گی یہ وقتی میجرز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے انشاءاللہ جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے تو بڑے بھرپور طریقے سے بلکل ازاداری کو منائیں گے اور عشق اور عقل کی جہاں تک بات ہے تو عشق بھی شریعت کے دائرے میں ہو تو وہ عشق ہے اگر عشق شریعت کے دائرے سے نکل جائے تو وہ دیوانگی کہلاتی ہے اور جنون ہو جاتا ہے وہ تو جو شریعت کے مقرر کردہ حصول ہیں ان کے مطابق آپ اپنے عشق کا اظہار کیجئے اس سے باہر نہ نکلی اچھا مولانا صاحب امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا جو انہوں نے تواف کے دوران اپنا حج جو ہے وہ احرام توڑا تھا تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر شابان رمضان میں ہم لوگ مدینہ یا کربلہ نہ جا سکے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں وہ پیسے ہم کیوں اور بھی لگا سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا تو خیر معاملہ وہ افاقی ہے اور انہوں نے پہلے سے لوحہ محفوظ پرتے تھا حکم خدا سے یہ معین تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلہ مولا تشریف لے جانا ہے اس کے لئے ظاہری اسباب بنتے چلے گئے جن میں سے ایک یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے یزید العین نے کعبی کی حرمت کبھی خیال نہیں رکھا اور قاتلوں کو وہاں پر بجوا دیا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں حرمت کعبہ کو ملحوظ خاطر رکھوں گا اور امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور سفر اختیار فرمایا لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ تو ہم سے کے لئے مشعل راہ ہے ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شریعت کے معاملات پر عمل کیجئے جو ایک عام مسلمان ایک عام مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ہے ہمارے قابرین علماء مراجع کرام تیہ فرماتے ہیں اور انہوں نے تیہ فرما دیا ہے اور جہاں تک کعبے کی بات ہے تو انشاءاللہ وارث کعبہ کا ظہور ہو امام علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کی جب آمد ہوگی تو پھر یقیناً کعبہ در حقیقت میں یوں کہوں گا کہ صحیح معنوں میں آزاد ہوگا کہ وہاں پر جو روح اسلام ہے وہ باقی رہ سکے امام حسین علیہ السلام پر جب نعوذ باللہ حج پر ایک طرح سے پابندی لگا دی گئی تو اس وقت بھی حج تو جن لوگوں نے کیا ان کا حج بے معنی ہو گیا تھا جہاں عشق حسین ابن علی ہوگا وہاں پر روح عبادت ہے وہاں روح نماز ہے روح روضہ ہے مولانا صاحب آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت بڑی فالوئنگ ہے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اس وقت کارنٹین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایران سے ظاہرین آئے ہوئے ہیں اور وہ کارنٹین کی جو پابندی نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ وہاں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے کہ وہ حکومت اور ریاست کی جو ہے وہ باتیں ہیں ان کو مانیں ہم نے جیسے پہلے ہی عرض کیا کہ کارنٹین کم سے کم فورٹین ڈیز کا یا ٹوئنٹی ون ڈیز کا قادر داتا ہے اس کو آپ بالکل حتماً فالو کیجئے اپنے آپ کی سیفتی کے لئے اور باقی انسانوں کی سیفتی کے لئے الوطم یہاں ضرور یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت پاکستان میں کئی مقامات ایسے تھے جو کارنٹین کے مراکز تھے وہاں پر اتنے ناقص انتظامات تھے کہ ایک انسان جو اچھا بھلا صحیح اور سالم ہو اسے خود بخود وائرس لگ جائے اور وہ پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کا شکار ہو جائے سوچل میڈیا پر ایسی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تفتان بورڈر کی سکھر میں جو کارنٹین مراکز ہیں تو یہ ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ کارنٹین کر رہے ہیں لوگوں کو تو انہیں کم سے کم انسانوں کی طرح رکھیں نعوذ باللہ حیوانوں کی طرح انہیں نہ ٹریٹ کیا جائے وہاں پر کہ جہاں پر نہ ستاف پانی کا انتظام ہو نہ کانے پینے کا انتظام ہو اور بلکہ اس طرح سے ایک کے ساتھ ایک خاص طور پر ان مراکز میں جن کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی تھی کہ اتنے قریب قریب لوگ تھے کہ وہ کیا کارنٹین ہوگا وہاں پر تو یہ ریاست کی الگ ذمہ داری ہے اور خیر مومنین کی جو تشریف لائے ہیں اور جو عمرہ کر کے آئے ہیں لوگ یا باہر یورپی ممالک سے آئے ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے ہم روک سکیں جی ناظرین آپ نے اچھکا پروگرام دیکھا اپنے مولانا کمیل حیدر صاحب کی باتیں سنی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات بیان کر دی کہ آئیسولیشن کتنی ضروری ہے اور اپنے مذہبی اقائد اور آپ ان تمام تقاریب کو کس طرح سے ان کو آپ کر سکتے ہیں اورگنائز اور کس طرح ان میں پرڈیسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹن بات جو انہوں نے کی آئیسولیشن کے بارے میں اور اس کے علاوہ انہوں نے حفاظتی تدابیر اور جو فیزیشن وہ سب باتیں ہمیں اپنے مدنظر رکھنی ہوں گی اور ہمیں کوشش کرنا ہوگا کہ ہمیں ان تمام چیزوں پر رہتے ہوئے اپنی جان اور دوسروں کی جان سب کو بچانا جو ہمارے پر فرض ہے اور ہمیں ان تمام افضان صحت کے حصولوں پر عمل کرنا ہوگا پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سربی کازمی کو اگلے پھرنام تک لئے اجازہ دیں اللہ حافظ